بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ رجب میں سورة الاخلاص کے حیرت انگیز فوائد اسلام علیکم ناظرین ویسے تو ماہِ رجب کے تمام ایام عبادات کے لحاظ سے فیوز و برکات سے مالا مال ہیں لیکن آج ہم آپ کو رجب میں سورة الاخلاص کے وظائف کی خاص برکات کے بارے میں بتائیں گے ماہِ رجب میں جمعہ کے دن جس نے سورة اخلاص پڑھ لی اس کو کون سے فوائد حاصل ہوں گے نیز آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سورة الاخلاص کو اگر روزانہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہِ رجب میں سورة الاخلاص کے دس ہزار مرتبہ یا ایک ہزار مرتبہ یا سو مرتبہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے نیز یہ روایت بھی ہے کہ ماہِ رجب میں جمعہ کے روز جو شخص سو مرتبہ سورة الاخلاص پڑھے گا تو قیامت میں اس کے لیے ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا رجب میں سورة الاخلاص روزانہ پڑھنے کے فضائل ناظرین سورة الاخلاص کو روزانہ تلاوت کرنے کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم بستر پر آ کر یعنی سونے سے پہلے سورة الفاتحہ اور سورة الاخلاص پڑھ لو تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان میں آ جاؤ گے ناظرین ویسے تو سورة الاخلاص روزانہ تلاوت کرنے کا بے حد عجر و ثواب ہے لیکن اگر آپ اپنے کسی خاص مقصد کے لیے سورة الاخلاص کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو چند ایک وظائف ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ناظرین سورة الاخلاص کا وظیفہ بیماریوں سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے اگر کوئی ایسا بیمار فرد جس پر کوئی بھی میڈیسن اثر نہیں کرتی تو اللہ کی رحمت سے معجوز نہ ہوں اور سورة الاخلاص کو روزانہ صبح و شام گیارہ مرتبہ اول و آخر گیارہ بار درود پاک کے ہمراہ تلاوت کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ با حکم خدا سورة الاخلاص کی کمال روحانی تاثیر کی برکت سے مریض جلد شفا پائے گا رجب میں سورة الاخلاص کا شادی کے لیے وظیفہ اگر کوئی بھائی یا بہن سورة الاخلاص کا وظیفہ شادی میں آسانی کے لیے کرنا چاہے تو ہر نماز کے بعد سورة الاخلاص پانچ مرتبہ اور سورة المزمل کم از کم ایک مرتبہ اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ہمراہ روزانہ تلاوت کریں اکتالیس روز میں بہترین رشتہ مجسر آئے گا انشاءاللہ رجب میں سورة الاخلاص کا وظیفہ میاں بیوی میں محبت کے لیے شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے محبت اور عزت پانا چاہے تو سورة الاخلاص کو مشک، امبر اور ارکے گلاب کی سیاہی سے نوچندی جمعیرات کو نقش کی صورت میں تحریر کر لیں اور پھر اسی نقش پر روزانہ پانچ مرتبہ سورة الاخلاص اور پانچ مرتبہ سورہ تاہہ تلاوت کر کے دم کریں اور وہ نقش اپنے پاس رکھیں ناظرین اگر آپ کو یہ نقش تیار کرنے میں دشواری کا سامنا ہو تو آپ یہ نقش ہمارے روحانی ماہرین سے اپنے نام منصوب کروا کے حاصل کر سکتے ہیں اس نقش کی بدولت انشاءاللہ زبردست نتائج انتہائی برک رفتاری سے ظاہر ہوں گے اور آپ کا مقصد چند دنوں میں یقینی حل ہوگا کیونکہ یہ تعویز فوری اثرات کے حامل ہیں یہ تعویز بطور حدیعہ چودہ سو روپے یا عہد کے ذریعے فیس بلالہ حاصل کرنے کے لیے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کریں پاک پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاہا و مضمل کی شان کے صدقے آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے اور آپ کو اپنے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ